اسلام علیکم ویورز میں آپ کا ہوسٹ سید اسد بخاری اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں فلم کی کہانی اسد کی زمانی ویورز آج میں اپنی اس ویڈیو میں ایشیا کے اس سپر اسٹار کومیڈین کا ذکر کروں گا جس کو لوگ ابھی تب کومیڈین سپر اسٹار این سپر ٹنگ مانتے ہیں اور انہوں نے تقریباً جو ہے بارہ نگاور آئیوارڈ حاصل کیے اور ایک پرائیڈ آف فرمامس یہ انہوں نے حاصل کیا نائنٹی نائنٹی سکس میں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ رولانا بہت آسان ہے زنیاں میں لوگوں کو رولانا سکتے ہیں میں رولانا سکتا ہوں ہر کو رولانا سکتا ہے لیکن حسانا ایک بہت بڑا فن ہے اصل میں وہی ایکٹر ہوتا ہے جو لوگوں کو حساتا ہے تو ان کا جو کام تھا وہ ان کا کام تھا کومیڈی یعنی کومیڈین کرنا کومیڈی کرنا لوگوں کو حسانا یہ بہت بڑا فن ہے تو بہت کم لوگ ان کو جو نا ان کے ریل نام سے ان کو جانتے تھے بلکہ ابھی بھی ہو سکتے ہیں ان کو ریل نام سے بہت کم لوگ جانتے ہیں تو ان کا میں آپ کو نام بتانا چاہتا ہوں ان کا نام اصل جو تھا صفیرلہ صدقی صاحب آپ حیران ہوگئے واقعی کہ بھئی یہ صفیرلہ صدقی صاحب کون تھے تو صفیرلہ صدقی صاحب جو تھے ان کا ریل جو فلمی نام تھا وہ ان کا نام تھا لہری جی ہاں لہری لہری یعنی صفیرلہ صدقی صاحب دو جنوری 1939 کو بریٹش انڈیا کانپور میں پیدا ہویا انہوں نے اپنا جو کیریٹر آغاز ہے وہ اسٹیٹ ڈرامے سے کیا ریڈیو پاکستان سے کیا اس کے بعد وہ فلم انڈسٹری میں آگے جب یہ فلم انڈسٹری میں آئے تو فلم انڈسٹری میں یہ آئے 1956 میں ان کی پہلی فلم تھی انوکی ان کے ساتھ جو تھے ہیو آئے تھے شاناواز صاحب اور شاناواز صاحب اسی فلم کے ڈریکٹر بھی تھے اس کے بعد انہوں نے پہنتہا موویز دی اچھا میں بتاؤں آپ کو جب انہوں نے بارہ ایوارڈ حاصل جو کی ہے ان فلموں میں آپ کو بتاتا ہوں بارہ نیگار ایوارڈ 1963 سے لے کے 1982 تا 1963 میں انہوں نے پہلے ایوارڈ حاصل کیا بیسٹ کومیڈین کا دامن اس کے بعد 1964 میں پیغام پھر 1965 میں کنیز پھر اس کے بعد 1967 میں اس کے بعد کچھ جو ایک سال کا گیاہ پہ ہے 1967 میں میں وہ نہیں پھر 1968 میں انہوں نے ساکھی 1969 میں پھر ان کا ایک تھا وہ فلم کا نام تھا نئی لیلا نیا مجروں اس کے بعد 1970 میں انجومن پھر اس کے بعد ان کی تھی دل لگی 1974 میں پھر ان کا جو لاسٹ انہوں نے ایوارڈ حاصل کیا 1982 میں فلم کا نام تھا بی بھی ہو تو ایسی یہ انہوں نے بارہ ایوارڈ حاصل کیا بات کریں ان کی کیریئر کی تو انہوں نے تقریبا 1956 سے لے کے 1986 تک انہوں کا کیریئر ہے اور انہوں نے اچھا ایک چیز میں بتاتا چلوں میں بھول میں آپ کو کہ لہری ساہ واحد وہ ادھاکار کومیڈین ادھاکار تھے کہ ان کو جو ہے نا ڈیالاؤپ لکھ کے نہیں دی جاتے تھے یہ سچویشن کے مطابق ڈیالاؤپ بولتے تھے یہ بہت بڑی بات ہے پاکستان ویڈم انڈسٹری کے لیے بلکہ ایشیا کے لیے ایڈی سکس کے بعد یہ تقریباً بیمار ہونے لگے ان کو جو ہے کڈنیک کا پرابلم ہونے لگی ڈیابیڈیز کے پیشنٹ بھی ہو گئے بہت ایجل بھی ہو گئے تھے آستہ آستہ مطلب آپ کو پتا ہے کہ انسان کا مریض ہو جاتا ہے تو کتنی پریشانیاں ہو جاتی ہیں پھر یہ آستہ آستہ تقریباً سمجھے بستر سے لگ گئے پھر نائنٹی ایٹی نائن میں جب بنظیر صاحبہ کی حکومت آئی تو انہوں نے ان کا ڈھائی ہزار پہ وظیفہ لگا لیا جو ان کو لاسٹ ڈے تک ان کو ملتا رہا تری یئرز تراسی سال کی عمر میں انہوں نے جو ہے خالے کی حقیصے جا ملے ان کی جو تیرہ سطبر دو ہزار بارہ کو یہ جو ہے نا انہیں خالے کی حقیصے جا ملے اور ان کو کراچی میں سپردخاق کیا گیا بہت بڑا نقصان ہوگا تھا بہت بڑا پاکستان کے لیے تو یہ ان کی چند معلومات تھی میرے پاس جو میں نے آپ تک شیئر کر دی تو امید ہے آپ کو یہ معلومات میری پسند آئی ہوں گی تو ملیں گے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا چینل کا بھی خیال رکھیے گا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ پاکستان زندہ بار